پرابلم ڈسکس کریں گے جی جو ریلیٹڈ ہے والیوم آف سلینڈر سے ہمیں جو سلینڈر ہے اس کی ہائٹ بتا دی گئی ہے 35 سنٹی میٹر ہے اور اس کی جو سرفیس ہے ٹاپ سرفیس ہے جو کہ ایک سرکولر شیپ کی ہوتی ہے اس کا ریڈیس بتا دیا گیا ہے جو کہ ہے 9 سنٹی میٹر ٹھیک ہے جی اب اس انفارمیشن کو ہم نے بیس رکھتے ہوئے اس پورے سلینڈر کا جو ہے والیوم فائنڈ کرنا ہے یہ بات ہم جانتے ہیں کہ والیوم ایک سپیس کا نام ہے جو کہ ایک سولیڈ فگر نے یا تھری ڈیمیشنل فگر نے جو ہے وہ کور کیا ہوتا ہے یا اکوپائی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ جو ٹاپ سرفیس ہے یہ ایک سرکولر کی شیپ کی ہے اور اس کا ایریا ہے پائ آر سکوئر جو کہ مطلب ایج ٹائم ایڈ ہو رہا ہے تو یہ فگر سلینڈر کی بن رہی ہے تو جیسا ہم مطلب اس کی ایڈیشن کو ہم ملٹیپلیکیشن سے سالف کر کے لکھ سکتے ہیں کہ پائ آر سکوئر ٹائمز ایج تو یہ والیوم بن جائے گا ٹھیک ہے سلینڈر کا اب اس میں پائے کی جو اپروکسی میٹ ویلیو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں ٹوانٹی ٹو اوور سیونڈ جو کہ ایک کانسٹنٹ ہے جو ایک ریشو ہے کسی بھی سرکل کے سرکم فرینس کی یعنی اس کی جو ٹوٹل لینڈھ ہے اس کی باؤنڈری کی اس کی مطلب ہم ریشو لیتے ہیں اس کے کسے جی اس کے ڈائی میٹر سے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم یہ ویلیو یوز کرتے ہیں ٹوانٹی ٹو اوور سیونڈ ریڈیس گیون ہے سرکل کا نائن سینٹی میٹر ہے اس کا سکوئر ہو جائے گا جبکہ ہائٹ تھرٹی فائیو سینٹی میٹر ہے ٹھیک ہے جی تو دیکھیں میں یہاں پہ کلکولیٹر سے ہی یہ نمبر جو بھی ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کر لیتا ہوں نائن سکوئر ہم جانتے ہیں کہ ایٹی ون ہوتا ہے ٹھیک ہے ملٹی پلائے بائے تھرٹی فائیو یہ ٹو تھو تھاؤزنڈ ایٹھنڈ تھرٹی فائیو بن گیا جبکہ اس کو پھر ملٹی پلائے کریں گے ٹوانٹی ٹو سے ٹو تھاؤزنڈ تھری ہنڈڈ سیونٹی سکوئر سینٹی میٹر ملٹی پلائے بائے سینٹی میٹر کیوبک سینٹی میٹر آ جائے گا اور ڈیوائیڈ بائے سیون بھی ہے سیون سے ڈیوائیڈ کرنے سے یہ آنسر آتا ہے ایٹھ تھاؤزنڈ ون ہنڈرڈ سوی نائن ہنڈرڈ ان ٹین نائن ہنڈرڈ ان ٹین کیوبک سینٹی میٹر تو اس ٹھیکے سے جو ہمارے پاس والیم ہے جو کہ اس اس لینڈر کا ہے وہ ہم نے یہاں پہ فائنڈ آؤٹ کر لیا ہے